ہلو دوستو نمسکار آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر بطی میں خوسبو کو دور تک ایسے پھیلائیں ہوتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ سکایت آتی ہے کہ ہماری اگر بطی کی خوسبو بہت تیج نہیں ہے یا خوسبو دور تک نہیں پھیلتی ہے تو دوستو اس کا بھی ایک سیکرٹ فارمولا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی اگر بطی کی خوسبو بہت دور تک پھیلے گی اور آپ کی ڈبے کے اوپر بھی خوسبو آپ کو پتا چلے گی ہوتا یہ کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اگر بطی بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے ڈبے کے اوپر خوسبو نہیں آتی ہے خوسبو الگ سے لگانا پڑتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو ایک فارمولا بنتانے جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ کی فارمولا کو آپ یوز کریں گے تو آپ کی خوسبو بہت دور تک پھیلے گی اور ڈبے کے اوپر بھی آئے گی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ہمیں جو بھی پرفیوم یوز کرنا ہے نمبر ایک برائٹی کی پرفیوم یوز کرنی ہے تو اس کے بعد ہمیں جو ڈیپ یوز کرنی ہے وہ بھی نمبر ایک برائٹی کی ڈیپ یوز کرنی ہے تیسرا کرنی یہ ہے کہ ہم جو پرفیوم یوز کر رہے ہیں اس پرفیوم کو کیسے ڈیلوٹ کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسے ہمارا یہ ڈیلوٹ کیا ہوا پرفیوم ہے تو دوستو جیسے ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ اب تین ایک کا ریسیو ہم نے توڑا ہے یعنی کہ تین کلو ڈی پی اور ایک کلو پر فیوم ہوئی مہنگی کوالٹی کا سترہ سے اٹھارہ سو کی رین میں ہم نے ٹیلوٹ کیا ہے باقی آپ اپنے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جس آپ خوزبو دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم نے تین کلو ڈی پی اور ایک کلو پر فیوم کا ریسیو بنایا ہے جبکہ ہمارا یہ چھے کلو کا ڈی پی ہے اور دو کلو پر فیوم نے ڈالا ہے یہ ہمارا ٹوٹل بان کے آٹھ کلو تیار ہو گیا ہے اب اس کو کیا کریں گے جب ریسیو ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ایسے ڈیککن لگا کے ہم نے چھے کلو ڈی پی ڈالی اس میں دو کلو پر فیوم ڈالا آٹھ کلو ہو گیا ہے یعنی کہ تین کلو کا تین ایک کا ریسیو ہو گیا آپ کو بھی ایسے کرنا ہے اگر ایک کلو بنانا ہے تو اس میں آپ تین کلو ڈی پی ڈالیے ایک کلو پر فیوم ڈالیے تین ایک کا ریسیو ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے تین کلو ڈی پی ڈال کے ایک کلو پر فیوم ڈال دیں گے اس کے بعد ڈھککن کو لگا دیں گے پھر اس ڈھککن کو لگا دیں گے تاکہ اس کے ایر باہر نہ نکلنے پائے اب کیا کریں گے دوستو اس ڈالوٹ کیے ہوئے پر فیوم کو ایک جسٹ ہونے کے لیے ایک دوسرے میں گھول جانے کے لیے آپ اس کو کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے اب کسی ایک آن جگے پر رکھ دیجئے تو ٹھیک ہے دوستو چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں ہم نے بھی اس کو چوبیس گھنٹے پہلے ڈالوٹ کیا تھا اور آج میں اس کو اگر بطی ڈی پنگ کرنے کے لیے یوز کرنے جا رہا ہوں تو دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہا ہیں اگر بطی کو ڈی پنگ کیسے کرنا ہے چوبیس گھنٹے پہلے ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹے بات آپ اس کو جو ہے ڈالوٹ کیسے کرو گے تو ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ہم کیا کریں گے یہ ڈالوٹ کی آب پرکشن اس میں ہم نے بھائٹی میں اب اس کو ہم ڈی پنگ کریں گے ڈی پنگ کا پروسس یہ ہے دوستو اس کو اس طریقے سے ڈیپ کریں گے اس طریقے سے ڈیپ کرنے کے بعد دوستو ہمیں کوئی کھالی بھرتن دے لیں گے اس میں اس طریقے سے ڈک دیں گے اسی پرکار سے ہمیں سارے ڈالوٹ کی کو ڈیپ کر لینا ہے ایسے ڈیپ کریں گے اور ڈیپ کرنے کے بعد دوستو اس کو بھی ایسے ڈیپ کرنے گے ڈیپ کریں گے ڈیپ کریں گے ڈیپ کریں گے اگر دوستو ہمارے کا ضبطی بہت زیادہ ہے تو ہم جا کریں گے ایک کوئی ٹین کا بکس اگر بنوالیں گے ہم یہ 12 گھنٹے کے لیے کم سے کم 12 گھنٹے 24 گھنٹے لیے ایسی ہی رکھ دیں گے اس طریقے سے دیکھنے کے بعد 12 سے 24 گھنٹے کے بعد اس کو کھول کر اور ترمت اپنی جو ہے ڈبی میں پیک کر سکتے ہیں ڈبی میں پیک کرنے کے بعد دوستوں آپ ڈبی کے باہر آپ کو خوزبو نظر آئے گی تو یہ ویڈیو دوستوں ہم نے آپ لوگوں کی جانکائد کے بنایا ہے تاکہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو گروتی کا بیو سائے کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پریسان ہے کہ ہماری گروتی میں خوزبو نہیں آئے گی تو دوستوں یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت ہی کارگا ثابت ہوگا تو دوستوں ہمارے آنی ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستوں ہمارے چینل کو سسکرائب یا لائک عوض کریں ڈبی